السلام علیکم ویلکم بیک تو ریئر گارڈن کافی ٹائم کے بعد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے فروٹ کے ساتھ اس کا نام ہے وائٹ سپوتے کافی ساری ورائٹیز ہیں بلیک سپوتے وائٹ سپوتے اس کے علاوہ ایک یلو سپوتے ہے لیکن اس کا اصلی نام ہے ایگ فروٹ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے یلو سپوتے تو ایگ فروٹ ہی نکلے گا کیونکہ وہ بلکل سپوتے کی طرح ہی دیکھتا ہے اور شاید اسی فیملی سے ہو اس کے علاوہ ایک ہے میمے سپوتے وہ کافی بڑے سائز کا ہوتا ہے دو تین کلو کا شاید اور اس کے علاوہ چیکو وہ بھی سپوتے ہی بولا جاتا ہے سپوتے سپوڈیلا چیکو لیکن چیکو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس کو آپ سیڈ سے نہیں اگا سکتے اور یہ جو وائٹ سپوتے یلو سپوتے اور بلیک سپوتے ہیں میمے سپوتے بھی ان کو آپ سیڈ سے بھی اگا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں وائٹ سپوتے کو ٹیسٹ کریں گے اس کے بینیفٹس پر بات ہوگی اس کو سیڈ سے اگانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ سپوتے کی کیر اور دوسری معلومات آپ کو دوں گا سپوتے فروٹ دیکھنے میں سیب کی طرح بھی لگتا ہے اور جپانی پھل کی طرح بھی اسے دو طریقوں سے ہارویسٹ کیا جا سکتا ہے ایک تو آپ اس کو درخت پر ہی پکا لیں جب پوری طرح سے پک جائے اور سوفٹ ہو جائے تب آپ اس کو ہارویسٹ کر لیں دوسرا طریقہ کہ آپ اس کو کچھا اتار لیں اور اس کو رکھ لیں تین سے چار دن کے لیے ویسے ہی روم میں رکھ دیں یہ پک جائے گا جب سوفٹ ہو تو آپ اس کو کٹ لیں سپوتے فروٹ مارکٹس میں کم ہی ملتا ہے تو جو لوگ اس کو سیل کرتے ہیں وہ کچھا کٹ کے ہی بھیجتے ہیں تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو تو یہاں پہ جو فروٹ میرے پاس آیا یہ بھی کچھا تھا اور ہارڈ فورم میں تھا اس کو تین سے چار دن کے لیے میں نے رکھا اور یہ سوفٹ ہو گیا یہاں بھی آپ دیکھیں اس نے کلر بھی چینج کر لیا یلو کلر آ چکا ہے اسی وجہ سے اس کو یلو سپوتے بھی کچھ لوگ بولتے ہیں حالانکہ یلو بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ مینگو کلر کی طرح ہوگا ڈارک یلو کلر گولڈن شیڈ میں آ رہا ہوگا یہ لائٹ یلو کلر ہے اندر سے بھی یلو ہی نکلے گا اور وائٹ اور یلو کا مکس کہہ لیں اور یہ آپ فروٹ دیکھ سکتے ہیں اندر سے ماشاءاللہ شائنی جوسی اور اس میں پلپ جو ہے وہ ایووکاڈو کی طرح ہے آپ کہہ لیں کہ جوسی ایووکاڈو آپ کھا رہے ہیں ویسا کریمی سا ہوگا یہ لیکن ذائقہ بہت مزے گا ایووکاڈو کا ذائقہ نہیں ہے لیکن بینفٹس بہت زیادہ ہیں اس کے بینفٹس بھی ہیں اور ذائقہ بھی بہت کمال کا ہے یہ پورا فروٹ اس کی سکن اور اس کے سیڈز اس کے لیوز اس کے جو ٹری ہیں اس کی بارک ہر چیز ایڈیبل ہے میں خود سپوتے فروٹ پہلی بار کھا رہا ہوں تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی سوفٹ ہے کافی یہ میٹھا کافی زیادہ ہے اس کا جو چھلکہ ہے سکن ہے اس کی یہ کڑوی ہے ویسے آپ کھا سکتے ہیں اس کی سکن لیکن یہ کڑوی ہے اس کا جو اندر والا پلپ ہے وہ بہت زیادہ میٹھا ہے کافی زیادہ میٹھا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے چیکو سے بھی تھوڑا بہت ملتا ہے اس کے علاوہ تھوڑا بہت جپانی پھل سے بھی ملتا جلتا ہے خوشبو چیکو جیسی ہے لیکن چیکو کی سمیل بہت تیز ہے اس کی سمیل اتنی تیز نہیں ہے لیکن بلکل چیکو جیسی ہے ایک اور فروڈ سے اس کا ٹیسٹ ملتا ہے اور وہ شاید اس کے چھلکے کی کڑوہٹ کی وجہ سے ہو نیم کا فروڈ آپ نے شاید کھایا ہو نیمولی اس کو بولتے ہیں اور بلکل وہ بھی اسی طرح ہے آپ اس کو کھائیں پہلے وہ ہلکی سی میٹھی لگتی ہے اور بعد میں اس کا جو ہے موں میں کڑوہ سا ذائقہ رہ جاتا ہے وہ چیز ہے تو چھلکے اگر آپ اس کے اتار کے کھائیں کریمی سا بہت مزیدار اور میٹھا فروڈ ہے کافی زیادہ میٹھا ہے بلکل جو پاکستانیوں کے ڈیمانڈ ہے میٹھا ہونا چاہیے جو مرضی ہو تو بلکل یہ فروڈ ویسا ہی ہے میٹھا ہے کافی زیادہ بہت جلد ییلو سپوتے یعنی کہ اگ فروڈ اور بلیک سپوتے بھی انشاءاللہ مگوانا ہے اس کا بھی ٹیسٹ ریویو کریں گے وائٹ سپوتے تو مجھے بہت پسند آیا وائٹ سپوتے کو آپ دو طریقوں سے کٹ سکتے ہیں ایک آپ نے پہلے دیکھ لیا دوسرا یہ طریقہ ہے پہلے والے طریقے میں سیڈ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس طریقے سے آپ درمیان میں سے فروڈ کو کٹیں گے کٹ لگائیں گے اور اس کو اوپن کر لیں گھما گے آپ کے اندر سے سارے سیڈ سیفلی باہر آ جائیں گے اور فروڈ بھی آپ کھا سکتے ہیں وائٹ سپوتے کے پلانٹس کی بات کریں تو یہ گرم علاقے میں گروہ کرتے ہیں سردی علاقے میں نہیں کریں گے اور سردی میں آپ نے پہلے ایک دو سال ان کو بچانا ہے بعد میں یہ چلتے رہیں گے اور فروڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے پروپاگیشن آپ اس کی سیڈ سے کر سکتے ہیں ائر لیرنگ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گرافٹنگ بھی ہو سکتی ہے گرافٹنگ اور ائر لیرنگ والے پودے تقریباً دو سے تین سال میں فروڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور جو سیڈ والے ہیں وہ تین سے چار یا پانچ سال بھی لے سکتے ہیں فروڈ دینے کے لیے وائٹ سپوتے کے سیڈز اور اس کے لیوز ایڈیبل ہیں لیکن آپ اس کو راہ نہیں کھا سکتے اس کو پکانا پڑے گا یا ٹریٹ کریں اس کا کہوہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ہائپرٹینشن اور انگزائیٹی کے لیے بہت زبردست ہیں وائٹ سپوتے فروڈ کے بھی کافی زیادہ بینیفیٹس ہیں مسل پین ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے یہ بہت زبردست ہے یعنی کہ بزرگوں کے لیے یہ کافی مفید ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہے نیند نہیں آتی ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے فروڈ کھانے کے بعد گنودگی ہوگی اور بہت جلد نیند آ جائے گی وائٹ سپوتے فروڈ فریش کھانے کے علاوہ اس کے اور بھی یوزیز ہیں آپ اس کو ڈیزرٹس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے سموتھ ٹیکسچر کی وجہ سے اس کو آئس کریم میں اور سموتیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے جو سیڈز ہیں وہ فریش ہی اگائے جا سکتے ہیں ویسے سونا ہے کہ ڈرائے سیڈ بھی گرو کر سکتے ہیں لیکن فریش کو ہی گرو کرنا کافی مشکل ہے تو ڈرائے میرا نہیں خیال جلدی گرو ہوں گے اس کے جو فریش سیڈ ہیں فروڈ سے نکلنے کے فوراں بعد آپ اس کو دو سے تین دن کے اندر لگا دیں جو بھی اس گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگو دیں شیئر کروں گا جرمینیشن ریزلٹ کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو مست لائک سبسکرائب کومنٹ دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ و ناصر